میں پڑھوں گا مجھے پڑھنا لکھنا ہے میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا مجھے آگے پڑھنا ہے I love the educators I love the educators I love the educators السلام علیکم جماعت شہارم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ Dear students آج ہم مضمون لکھنا سیکھیں گے کہ مضمون کیسے لکھتے ہیں مضمون لکھنے کے لئے ضروری باتیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے نمبر ایک پر معلومات جس موضوع پر مضمون لکھنا ہو اس کے بارے میں معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی آپ جس بھی ٹوپک پر جو بھی آپ نے انوان چنے ہیں کوئی شخصیت کوئی واقعہ اس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے نمبر دو ترتی مضمون میں ترتیب کا ہونا بھی ضروری ہے اس لئے سوچ کر لکھیں کہ سب سے پہلے کونسی بات لکھنا ہے اس کے بعد کونسی اور سب سے آخر میں کونسی نمبر تین زبان کی درستی الفاظ کی صحیح املا جملوں کی مناسب ساق قوائد اور رموز اقاف کا درست استعمال کریں یعنی املا درست لکھیں اور مناسب چملے استعمال کریں اس کے علاوہ رموز اقاف کا بھی خاص طور پر دیہان رکھیں یعنی ختمہ کی علامت اور سکتہ کی علامت کا استعمال کہاں کرنا ہے مضمون کے حصے ٹیئر سٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں ایک مضمون کے تین حصے ہوتے ہیں نمبر ایک تارف یا تمہید یہ مضمون کا پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں مضمون کا آغاز تمہید باندھ کر یا مختصر تارف کے ذریعے ہوتا ہے یعنی مضمون کے اس حصے میں انوان کے بارے میں تارف بتایا جاتا ہے مثال کے طور پر قائد عظم کا مضمون اگر لکھتے ہیں تو مضمون کے پہلے حصے میں قائد عظم کا مختصر تارف لکھا جائے گا نمبر دو مطن یا نفس مضمون اس حصے میں اصل موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے اسے دو یا تین نصر پاروں میں لکھا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم قائد عظم کے عنوان پر مضمون لکھیں گے تو مضمون کے دوسرے حصے میں قائد عظم محمد علی جنہ کے بارے میں تمام تر بنیادی معلومات جو ہیں وہ لکھی جائیں گے یعنی قائد عظم نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ وہ دنیا میں اپنا نام روشن کر گئے نمبر تین اختتام یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں اپنی بات سمیٹ کر مناسب انداز میں آخری بات تحریر کی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم عنوان قائد عظم محمد علی جنہ پر مضمون لکھ رہے ہیں تو مضمون کے آخری حصے میں ہم لکھیں گے کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے کب کہاں اور کیسے وفات پائی اور ان کا مزار کہاں واقع ہے اور اس طرح سے مضمون کا ایک مناسب انداز سے اختتام کریں گے اب آپ سیکھیں گے مضمون کی اقسام کے بارے میں مضمون کی کئی اقسام ہیں نمبر ایک شخصیاتی مضمون یہ مضمون کسی شخصیت پر تحریر کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم عنوان قائد عظم محمد علی جنہ محترمہ فاطمہ جنہ یا پھر لیاقت علی خان اگر ان کے بارے میں مضمون لکھیں گے تو یہ شخصیاتی مضمون کہلائے گا نمبر دو معلوماتی مضمون یہ مضمون کسی خاص معلومات کو ظاہر کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم عنوان ایدن فطر یا میرا شہر پر مضمون لکھیں گے تو مضمون میں ہم تہوار کے بارے میں اور شہر کے بارے میں تمام تر معلومات لکھیں گے کہ تہوار کیسے بنایا جاتا ہے اور میرا پسندیدہ شہر لاہور کیوں ہے اور اس طرح سے یہ مضمون معلوماتی مضمون کہلائے گا نمبر تین واقعاتی مضمون مضمون کی اس قسم میں کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم عنوان قربلا پر مضمون لکھیں گے تو اس مضمون میں ہم بتائیں گے کہ اسلامی تاریخ میں کربلا کا واقعہ کب کہاں اور کیسے پیش آیا اور اس طرح سے یہ مضمون واقعاتی مضمون کہلائے گا لیئر سٹورنٹس مضمون لکھنے کے بارے میں ہم تمام تر بنیادی معلومات سیکھ چکے ہیں اب ہم انہی معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبق میرا شہر کی مشک کا سوال نمبر پانچ اپنے شہر گاؤں یا قسبے کے بارے میں جال کی مدد سے لکھئے یعنی شہر گاؤں یا قسبے ان تینوں میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیں گے ہم عنوان میرا شہر پر مضمون لکھیں گے اور بتائیں گے کہ میرے شہر کا کیا نام ہے وہ کس صوبے میں واقع ہے لیکن اگر ہم عنوان گاؤں پر مضمون لکھتے تو بتاتے کہ گاؤں کس ظلہ میں واقع ہے اور قسبہ کے عنوان پر مضمون لکھتے تو بتاتے کہ وہ کس تحصیل میں واقع ہے شہر کا نام لکھنے کے بعد ہم شہر کی اہم امارتیں مسجد اسپتال اسکول باگ ان جگہوں کے بارے میں لکھیں گے یا پھر ان میں سے کوئی ایک جگہ جو زیادہ مشہور ہے اس کے بارے میں لکھیں گے ہم لکھیں گے وجہ شہرت یعنی یہ شہر ملک اور پوری دنیا میں کس بات کی وجہ سے مشہور ہے وجہ شہرت لکھنے کے بعد ہم شہر میں موجود قابل دیت مقامات یعنی دیکھنے کے قابل جو جگہ ہیں وہ بازار تاریخی یا تفریحی مقامات کے بارے میں لکھیں گے اس کے بعد ہم شہر کے بارے میں لکھیں گے کہ اس شہر کا کتنا رکبہ ہے یہ شہر بڑا ہے یا چھوٹا اور اس میں کتنی عبادی موجود ہے یہ سب معلومات لکھنے کے بعد ہم ایک تطامیہ جمعہ لکھیں گے کہ آپ کو آپ کا شہر کیسا لکھتا ہے معلوماتی مضمون میرا شہر میرے شہر کا نام فیصل آباد ہے فیصل آباد صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے اس کی اہم امارتوں میں گھنٹا گھر دیئر سٹوڈنٹس یہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ اہم امادت گھنٹا گھر کی ہے اور اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد شامل ہے دیئر سٹوڈنٹس یہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے اور یہ ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے فیصل آباد کپڑے کی سنت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے فیصل آباد شہر کی وجہ شہرت کیا ہے کپڑے کی سنت اور فیصل آباد شہر دنیا کا ایک بہت بڑا سنتی شہر ہے اس کے تاریخی مقامات میں آٹھ بزار، گھنٹا گر اور کیسری دروازہ شامل ہیں یہ فیصل آباد شہر کے مشہور آخ بزار اور یہ گھنٹا گر اور یہ تاریخی کیسری دروازہ ہے اس کا رقبہ پانچ ہزار آٹھ سو سپن مربع کلومیٹر ہے مجھے اپنا شہر بہت پسند ہے آپ مضمون لکھنے کی ضروری باتیں زبانی یاد کریں گے اور میرا شہر مضمون اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں گے ریئر سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے سبقی مکمل طور پر سمجھ آ جکی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ